اسلام علیکم تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ مسلم فلاسفرز کے بارے میں کہ ان کی کون کون سی کنٹریبیوشن تھی کس میں فلاسفی میں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو پہلا فلاسفر ہے وہ ہے الکندی تو پہلے ہم جانے گے کہ الکندی کی کون کون سی کنٹریبیوشن تھی فلاسفی میں اور انہوں نے کیا کیا دیا ہے مسلم فلاسفی کو اسلام کے انڈر تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ الکندی کا پورا نام کیا ہے تو الکندی کا پورا نام جو ہے وہ ہے ابو یوسف یاکوب ابن عساق اور یہ کب پیدا ہوئے 801 سی ای میں کہاں پر پیدا ہوئے کوفہ میں جو کی عراق میں ہے اور ان کی جو ڈیتھے وہ کہاں پر ہوئی بغداد میں ہوئی اور کس صدی میں 803 صدی میں ہوئی تو الکندی کو الکندوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی ایک بہت ہی بڑے جانے مانے اسلامک ideas بھی تھے اور جنہوں نے کیا کیا تھا جنہوں نے بہت زیادہ contributions کیتھی کس میں اسلامق philosophy میں اور کب کی تھی جب اسلام کی golden age تھی جنہاری اسلام پیک پر تھا تو اب ہم اس کی کچھ contributions کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو اس کی پہلی contribution ہے وہ philosophy میں ہے یعنی فلسفہ کے فیلڈ میں انہوں نے بہت ساری contribution دیئے تھے سب سے پہلے انہیں کیا کہا جاتا ہے founder of Islamic philosophy یعنے کی اسلامی فلسفہ کو انہوں نے ہی وجود میں ہے گیا تھا انہوں نے کسی کے گاوجود کیا لکھا ہے میٹا فیزیکس یعنے کی انہوں نے کیا کہا فکر کہ ہمارا جو نیچر ہے ایکزسٹنز ہے اس کے پیچھے نیچر کیا ہے اس کے پیچھے ٹروپ کیا ہے اس کی نالیج بھی انہوں نے لکھا ہے اپنی فیلسفی لکھی ایتھیکس پہ کیا صحیح ہے کوئی غلط ہے اس پہ ہمارا ہوں نے اللکھا ہے انہوں نے کیا کہا PER بلیپ سسٹم اور اوپینین کے درمیان انہوں نے ڈیفرنشیٹ کیا اور انہوں نے کیا کیا پھر گریک فلسفی سے اسلامی تھیولوجی کو وجود میں لائے یعنی انہوں نے گریک فلسفی میں بھی اسلامی تھیولوجی یعنی اس میں بھی انہوں نے ریلیجس کے متعلق یعنی اسلام کے متعلق انہوں نے لکھا ہے اور ان کی جو میجر ورکس ہیں یعنی کی مشہور ورکس ہیں ان میں سے کون کون سے آتی ہیں on first philosophy and on the intellect یہ ان کی میجر ورکس ہیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ الکندی نے philosophy کے بغیر کس میں contribution کیا تھا کس میں اس نے دیا تھا science میں یعنی الکندی کو science کا بھی تجربہ تھا انہوں نے science میں بھی اپنی contributions دی تھی اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے زیادہ تر contributions کس میں کی تھی astronomy میں کی تھی chemistry میں کی تھی medicine میں کی تھی اور انہوں نے جو minerals and metals پہ ورک کیا تھا اس کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا تھا اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے مدد دی کس میں ہمیں ہمارے introduce کرنے میں کس میں indian numerical system کو Islamic world میں یعنی کی جو جو numerical system ہے اس کو انہوں نے Islamic world میں لایا اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا contribution ہے اس کا وہ mathematics میں ہے یعنی کی الکندی کو first Islamic mathematician کہا جاتا تھا جنہوں نے کس میں زیادہ تر اپنا جو contribution دیا تھا اپنی جو works کس میں کی تھی algebraic methods میں کہ ان سے ہم کیا کرے ان سے ہم problems کیسے سالوک کرے اور انہوں نے کیا کیا پھر ان کی جو انہوں نے زیادہ تر رول کس میں ادا کیا انہوں نے زیادہ بڑا آوا دیا کس کو trigonometry کو اس میں انہوں نے اورال development کی ہے اور انہوں نے بہت ساری books لکھی ہے کس پر بہت ساری works کی ہے کس پر geometry پر اس کے بعد اگر ہم دیکھے کہ الکندی نے music میں بھی بہت اچھا contribution دیا تھا انہوں نے music کو develop کرنے میں انہوں نے اچھا رول ادا کیا انہوں نے first musical system بنایا جو کس پر بیسٹ تھا greek concept پر کس کنسپ پر تھا tonoi پر یعنی کی ایک ہم بول سکتے ہیں اس میں خالی female ہی اپنا جو music system دیتے تھے لیکن انہوں نے بھی اس میں رول ادا کیا اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے لمبی لمبی books لکھی بہت ساری works کی بہت سارا فلسفہ لکھا کس پر music theory پر جس میں music related discuss کرتے تھے اور انہوں کی اس work کی وجہ سے کیا ہوا پھر اسلامی music کا foundation پڑا اسلامی music کے foundation میں development آئی یعنی اسلامی music کا بڑھا ہوا اب اگر ہم conclusion میں دیکھیں تو الکندی نے philosophy میں بھی اپنی contribution دی تھی science میں بھی mathematics میں بھی اور music میں بھی انہوں نے اپنی contribution دی تھی جس سے کیا ہوا پھر جو ہماری knowledge تھی جو اسلامی students یا اسلامی scholars کی اس وقت knowledge تھی اس میں کیا ہوا اضافہ ہوا اور اس سے کیا ہوا پھر ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا ہوا ملا کب جب اسلام کی golden age تھی اور اس کی جو یہ works تھی ان کا بہت ہی بڑا اثر ہوا کس پر اسلامی religion پر اسلامی study پر اور جو بھی scholars thinkers ہیں آج کل وہ ان کی اس works سے influence ہوئے ہیں وہ ان کی اس works سے inspire ہوئے ہیں اب جو ان کے بعد ہمارے پاس دوسرا philosopher ہے وہ ہے الفرابی یعنی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ الفرابی کی کون کون سی contribution سے مسلم philosophy میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ الفرابی کا پورا نام جو ہے وہ الناصر محمد بن محمد الفرابی ہے اور یہ کب پیدا ہوئے تھے 870 عیسوی میں پیدا ہوئے کہاں پر فراب میں جو کی خوراسان میں ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ دمسکس میں ہوئی ہے کب 950 عیسوی میں ہوئی ہے تو الفرابی کو الفرابس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور یہ بھی ایک جانے مانے مسلم فلسفر تھے سائنٹس تھے musician تھے جو کی اسلام کی golden age میں آئے تھے اور ان کی بھی کچھ work سے کچھ contribution سے جن کو اب ہم detail میں پڑھیں گے تو چلیے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ان کی پہلی contribution تھی وہ کس میں تھی وہ philosophy میں تھی یعنی کہ انہوں نے بھی پہلے philosophy میں اپنی contribution دی تھی اور ان کو بھی ایک ضروری یعنی کہ ہم بول سکتے کہ ان کی بھی بہت ہی importance تھی اور ان کو بہت ہی اچھا اسلامی فلسفر مانا جاتا تھا انہوں نے کس پر works کی تھی logic پر reason پر کی تھی اور انہوں نے بھی metaphysics یعنی کی nature of existence پر انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے بھی ethics پر لکھا تھا اور political theory یعنی کی انہوں نے political history پر بھی اپنی works کی تھی اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے Greek philosophy میں بھی اسلامی فلسفی کو ایڈ کیا تھا اور انہوں نے اسلامی فلسفی کو ایڈ کیا تھا اور ان کی جو major works ہے اس میں سے کون کون سی ہمارے پاس ہے the political regime یعنی کی انہوں نے اس پر بھی works کیے تھے the principles of the views of the people of the ideal city یہ بھی ان کی ایک major works اب اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے سائنس میں بھی اچھا contribution دیا تھا انہوں نے سائنس میں بھی اچھا contribute کیا تھا اور انہوں نے mathematics میں بھی اچھا contribute کیا تھا physics میں بھی astronomy بھی اور انہوں نے بہت ساری systematic works کی تھی کس پر music theory پر جس سے کیا ہوا پھر جس سے جو ہمارا musical system ہے اس میں development آگئی انہوں نے پھر کیا کیا پھر انہوں نے musical notations دی یعنی کہ انہوں نے ہمیں symbols دی اپنی works میں symbols کا استعمال کیا جس سے کہ ہم musical study کر سکے انہوں نے symbols کا استعمال کر کے ہمیں ایک system provide کیا جس کی مدد سے ہم music کو سمجھ سکتے ہیں اس کی information کو سمجھ سکتے ہیں جو کی آج کل بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کی third contribution ہے وہ psychology میں ہے یعنی کہ انہوں نے psychology کے field میں بھی اپنی contributions دی ہے اس نے انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ایک concept ہمیں provide کیا کس کا جس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں happiness کو سمجھ سکتے ہیں انسان کی روح کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ان کے اس کام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے کہا کی جو خوشی ہے اس کو حاصل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ خوشی کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ ایک انسان کو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی خوشی کو حاصل کرے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان کی روح ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ achieve کرسکے وہ پاسکے کیا perfection یعنی کہ وہ perfection کی صلاحیت پاسکے یعنی کہ وہ وہ ہم بول سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھائی کی صلاحیت کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کی work ہے وہ political theory پہ ہے یعنی کہ انہوں نے politics میں بھی اپنی works کیے ہیں politics میں بھی انہوں نے contribute کیا ہے ان کے ideas نے جو leadership ہے اس پر great influence پڑا ہے کہ جو government ہونی چاہیے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے اور ایک political leader جو ہوگا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اس سے کیا ہوا پھر ایک تو Islamic leader جو تھے اس وقت ان پر بھی great influence پڑا اور جو outside جو western political leaders تھے ان کا thought جو ہے انہوں نے بھی اسی سے influence ہوکے یہ باتیں اپنی اندر adopt کر لئے یہ کیا کہتا تھا جو الفرابی نے کہا کہ جو political leader ہوگا ایک society کا ایک country کا وہ کونسا ہونا چاہیے وہ ایک philosopher ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے پاس فلسفہ ہونا چاہیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے کیوں اس کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ جسٹس کر سکے تاکہ وہ ہر کسی کو برابری کا درجہ ہر کسی کو برابر rights دے سکے اور اس سے کیا ہوگا جب ہر کسی کو equal values equal rights دیے جائیں گے اس سے کیا ہوگا پھر پھر نہ جگڑے رہیں گے نہ کوئی فساد رہے گا اور automatically جو لوگ وہ خوشی خوشی رہیں گے اور اس کا یہی مقصد تھا کہ ہم happiness کو بڑاوا دے سکے ہم happiness کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش رکھ سکے اور یہی جو انسان کی زندگی کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے تو انہوں نے یہ happiness کے بارے میں یہ ساری تھی دی دی تو اس کے بعد جو ہم conclusion میں اگر ہم دیکھیں تو الفرابی نے philosophy میں بھی اپنی contributions دی science میں بھی psychology میں بھی اور political theory میں بھی جس سے کیا ہوگا پھر جس سے مدد ملی جس سے اضافہ ہو کس میں knowledge میں اور جو سنچنے کی صلاحیتیں سمجھنے کی صلاحیتیں اس میں بھی کب جب اسلام کی golden age تھی ان دنوں انہوں نے یہ اپنی جو یہ contributions provide کی تھی اور ان کی جو یہ work سے اس کا بھی great impact ہے great influence ہے کس پر جو scholar سے جو thinkers ہے جو Islamic student سے آج کل world میں ان پر اس کا great influence پڑا ہے تو اب جو اس کے بعد ہمارا تیسرا جو مسلم philosopher ہے یعنی وہ کون ہے امام غزالی تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو امام غزالی ہے ان کی کون کون سی contributions ہے اور انہوں نے ورال میں کیا کیا works provide کیے ہمیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو full name ہے امام غزالی کا وہ ہے ابو حامد محمد ابن محمد التسی الگزالی اور یہ پیدا کب ہوا تھا یہ پیدا ہوا تھا ایک ہزار اٹھاون عیسوی میں کہاں پر ایران میں جو کی توس میں ایک جگہ ہے اور یہ اس کی جو death ہے وہ کب ہوئی تھی وہ ایک ہزار ایک سو گیارہ عیسوی میں ہوئی کہاں پر وہ بھی ایران میں ہی ہوئی تو یہ جو الگرزالی ہے امام غزالی ہے ان کو ہم ابو حامد الگرزالی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ بھی ایک جانے مانے مسلم فلوسفر تھے تھیولوجن تھے جورس تھے میسٹک تھے جو کب آئے تھے جو اسلام کی جب گولڈن ایج تھی تب یہ آئے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھیولوجن سمپلی ہم سٹیڈی آف ریلجن فلوسفر ہو یعنی انہوں نے بلیپس پہ جو سٹیڈی کی تھی آئیڈیاز ان بلیپس آف لائف اس پہ انہوں نے سٹیڈی کی تھی اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے کومنیکیشن ٹو گارڈ یعنی انہوں نے جو اللہ ہے اس سے کومنیکیشن کرنے کے لیے بھی انہوں نے سٹیڈی کی تھی تو اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں یعنی ان کی کون کون سے کنٹریبیوشن ہیں تو ان کی جو پہلے کنٹریبیوشن ہیں وہ فلسفی میں ہیں یعنی انہوں نے فلسفی میں بھی اپنی ورکس دیئے ہیں انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے فلسفی کے فیلڈ میں جو لوجک اس پر انہوں نے زیادہ زور دیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے جو نولیج ہے اس کے کنسپ پر انہوں نے لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم گریگ فلسفی کو اسلامی فلسفی سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیسے اس میں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی جو میجر ورک سے وہ کون کون سی ہے the incoherence of philosophers and the deliverance from error یہ ان کی جو مشہور بول سکتے ہیں جو فیمس ورک سے اس کے بعد انہوں نے تھیولوجی میں بھی کنٹرپیشن کی ہے انہوں نے تھیولوجی میں بھی اپنی ورکس دیئے ہیں اور انہی ورکس کی وجہ سے ان کو جو بول سکتے ہیں ہم اسلامی ہسٹری میں ان کو بہت ہی بڑا درجہ ملا انہوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری تھیولوجن ہے کس میں اسلام کی ہسٹری میں اور ان کی جو میجر ورکس سے فیمس ورکس سے ان میں کون کون سی آتی ہے اور انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ان میں سے جو اس کی جو ورکس سے ان میں انہوں نے زیادہ اٹینشن کس پر دیا تھا جو سپریچول ان ایتھیکل ویلیوز یعنی کی ہمارے جو انر ویلیوز ہیں اور ہمارے جو ورکس سے اس پر انہوں نے زیادہ زور دیا تھا کہ ہم اسلامی ریلیجیس یا اسلامی پوائنٹ آف ویو کے انڈر کس طرح سے اپنے زندگی کو انجام دے کس طرح سے اپنے کاموں کو انجاب دے اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کا اسلامی تھوٹ پر بہت ہی زیادہ امپیکٹ ہے یعنی کی ان کا بہت ہی زیادہ امپیکٹ ہے اسلامی سٹیڈی پہ اسلامی ریلیجیس پہ اور اس کے بعد انہوں نے جورسپیٹنس یعنی کی لاوز پہ انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز دی انہوں نے جو جورسپیٹنس ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے انہوں نے فقہ پہ کنٹریبیوشن کیے اور ان کو اپنی ورکس کے لیے جانا جاتا ہے جو کی انہوں نے دیئے تھے کس پہ اسلامی اللہ پہ اور انہوں نے زیادہ اٹینشن کس پر دیا امپورٹنس آف قرآن یعنی کی قرآن اور حدیث کو ہمیں زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے کس میں اگر ہم کوئی اسلامی ریلجیس یا اسلامی بلیپس کو سمجھے یا اپنی اردگرد جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ قرآن اور حدیث کی جو اس میں لکھا ہے اس پر زیادہ عمل کرنا چاہیے زیادہ ریزن کے اس کمپیوٹر ریزن یعنی کی ریزن سے زیادہ ہمیں ان پر زیادہ زور دینا چاہیے اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے جو قرآن اور حدیث کے ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں ان کا بھی گریٹ امپیکٹ پڑا کس پر اسلامی اللہ پر یعنی کی ان سے اسلامی اللہ میں ڈیولوپمنٹ آئی اور اس کے بعد جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ مستیسزم پہ ہے یعنی گزالی کو اس کی مستیسزم لاک ہے یعنی سوفیزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے سوفیزم میں بھی بہت ساری کنٹریبیوشنز کی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوفی بہت ہی پرومننٹ سوفی رائٹر ہے اسلامی ہسٹری کے انہوں نے سوفیزم کے بارے میں بھی لکھا ہے اور جن میں ان کی فیمس ورک سے ان میں کیا کیا آتی ہے دا معاولز آب دا ہارٹ انہوں نے زیادہ اٹینشن دیا کس پر زیادہ زور دیا کس پر جو سپریچول پیوریفیکیشن ہے ہمارے ہمارا جو انر سول ہے اس کی پیوریفیکیشن یعنی کی وہ صاف ہونا چاہیے اس پر انہوں نے زیادہ زور دیا اور انہوں نے کہا کہ جو انر ڈائیونشن یعنی کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں وہ دل سے ہونی چاہیے وہ ہمارے سپریچول ہارٹ سے ہونی چاہیے سپریچول ہونی چاہیے نہ کی فیزیکلی تو انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو عبادت ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہم دل سے کرنے چاہیے نہ کی پریکٹیکل وفاؤں میں نہ کی فیزیکلی تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اورال جو گزالی ہے ان کی کنٹریبیوشن بھی فلسفی میں بھی تھی تھیوالوجی میں بھی تھی اسلامی لاو میں بھی تھی اور مستسزم یعنی صوفیزم میں بھی تھی اور ان کی ان ٹیچنگز کا ان کی ان کی اس کانٹریبیوشن کا بھی گریٹ امپیکٹ تھا کس پر اسلامی سٹیڈی پر جو کی جس کا بہت زیادہ اثر پڑا کس پر جو اسلامی سکولور سے اسلامی تینکر جائے اسلامی سٹوڈنٹ سے آلوار ان دا ورلڈ پریزنٹ آلوار ان دا ورلڈ ان کو وہ آج بھی اس کی جو سٹیڈی ہے اس کو سٹیڈی کرتے جو ان کی ٹیچنگز ہیں ان کی کانٹریبیوشنز ہیں آج بھی ان کا اثر اسلامی سکولورز یا اسلامی تینکرز پہ ہے تو یہ تھے ہا یہ تو ہمارے پاس تین سکولورز تھے اور اس سیکنڈ یونٹ آپ کا کلیر ہوا تو اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ یونٹ ہے وہ ہے صوفیزم اور انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک پہ اس پر بات کریں گے اور تب تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیا